بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک چیز میں دیکھ رہا تھا بھی یہ نیوز اور ماشاء اللہ ایک اچھی خبر ہے جی سعودی ریبیا کے ویزوں کے متعلق آپ ویزا بور رہے ہیں یا ویزےوں کے متعلق بور رہے ہیں میں نے بولا بھائیوں ساتھ ایک شورٹ سی ویڈیو میں شیئر کرتا چلوں ایک خاص کار ان بھائیوں کے لیے جو سعودی ریبیا کا سفر کرنا چاہ رہی ہیں ابھی مثال کے طور پر میں جا رہا ہوں یار میں نے عمرہ ہی کرلوں یار ایک وہ کیسے آپ کو پتا ہے عمرہ کے پیکج اگر پاکستان سے لے دو لاکھ پلس میں میڑا ہے کہ جی آپ کو یہ اتنے رہائش ہے رہائش کا خرچ ہے اتنا آپ کے ٹکٹ کا خرچ ہے یہ عمرہ یہ ویزے کی لگوائی ہے یہ پاسپورٹ کا خرچ ہے یہ فنگر پیٹ آپ نے کروانے یہ آپ نے فلان ڈبگا جو بھی ملا کر وہ جی اتنے دو لاکھ روپے پلس میں اس وقت پاکستان میں تو چل رہا ہے ایسے ہی ہے جی اچھا اس میں اگر ہمارا یہی کام اگر ایک لاکھ بیس یہاں ایک لاکھ کے رون میں ہوتا ہو تو پھر کیسے اس کے علاوہ سعودی ویزوں کے مطلق آپ کو پتا ہے جی آپ اس وقت سائک شاہنا سائک مومی یعنی بڑے مہنہ والے جو ویزے ہوتے ہیں عمل بھی انہی میں آتا ہے تو وہ آپ ویزہ لیں گے تو آپ کو سات آٹھ ہزار ریال سے کم ویزہ نہیں ملے گا اور اس کی جو ہکامہ آپ کو پتا ہے دس ہزار ریال کا ہکامہ بنتا ہے اور اس کے علاوہ کفیل کو جو آپ نے سلانہ یا منتھلی وغیرہ دینی ہوتی ہے وہ ایک الگ سے معاملہ ہوگا اور اس کے علاوہ اگر آپ چھوٹا مہنہ لے لیتی ہیں یعنی سائکہ سامل منتھلی وغیرہ والا وہ بھی آپ کو چھ سات ہزار آٹھ ہزار تک کا ویزہ ملتا ہے لیکن اس میں ہی کامہ سستہ بنتا ہے لیکن پھر بھی پانچ چھ ہزار تو کفیل کو سال کا دینے ہی پڑتا ہے اور اوپر سے مشکل بھی رہتی ہے جو کہیں پکڑے گا تو اس کی ٹینشن ہوگی یہ تو ہوگئے ویزوں کے جو مجودہ ریٹ چل رکھے ہیں ان سے میں آپ کو اپ ڈیڈ کر رہا ہوں ہاں اگر آپ کا کوئی جاننے والا دوست یا بھائی سے کم میں لے لے وہ ایک الگ سے معاملہ ہے اگر آپ کا کوئی بندہ ایسا ہے جی وہ اس سے زائد میں آپ کو بیچ دے تو وہ بھی ایک الگ سے معاملہ ہوگا جیسا کہ میرے پاس ایک بھائی آئے پاکستانی ہے جی ہم گرنٹی دیں گے بقاعدہ پوری ویزا دے رہے تھے سائک شاہنہ کا بڑے ٹریلہ کا اس میں آپ ٹیکسی بجلائیں ٹریلہ بجلائیں باس بجلائیں گاڑی بجلائیں اس میں آپ محنت مزدوری بھی کریں اس محنت کے طور پر کوئی مشکل نہیں آپ کو ہوگی تو وہ بہر رہے تھے جی بارہ ہزار ریال کا ویزا ہے جو بیو آپ کو ریٹ بتا دوں میں بارہ ہزار ریال کا ویزا لیکن اس میں وہ پندرہ ماہ کا یعنی تین ماہ کا آپ کا ویزا ہو جگہ جو ہاں سے سٹیمپ ہوتا ہے آگے ایک سال کا آپ کو اکامہ یعنی کہ پندرہ ماہ کا آپ کو اکامہ فری دیتے ہیں ساتھ میں ایسا نہیں کہ تین ماہ کا یا شہ ماہ کا نہیں پندرہ ماہ کا اکامہ بھی فری دیں گے اور اس کے علاوہ بعد میں جو وہ فردی مسحصہ ہے وہ اس میں چھہ ہزار ریال آپ نے سال کا دینا ہے ان کو اور آپ کا اکامہ بنتا رہے گا لیکن وہ زاریسی بات ہے بارہ ہزار ساڑھے بارہ ہزار ریال بور رہے ہیں ویزے کا تو یہ موجودہ جو ریٹ ہے نا اسی راؤنڈ میں چل رہے ہیں یہ تو ہو گئے ویزوں کے ریٹ یہ جو سہولت دی گئی ہے نا یہ تین بھائیوں کو دی گئی ہے اور اس سے فائدہ ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں دیکھیں میں اس وقت پاکستان سے سعودی ریبیا کا خواہ ہوں میں پہلے کیا کروں گا آپ کو پتہ جس کے میں نے آپ کو بتا دیا ہے میں عمرے کے ویزا دھونوں گا یا ویزا ویزا دھونوں گا اگر میں عمرے کے طور پر جانا چاہتا ہوں اور یا میں ورک طور پر جانا چاہتا ہوں تو ورک ویزا دھونوں گا تو سعودی ایر لائن کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے یہ دبائی میں رہنے والے بھائیوں کے لیے بھی اچھی آپشن ہے کوئیت کتر یا کسی بھی اور دوسری کنٹری میں رہنے والے بھائیوں کے لیے اچھی آپشن ہے یہ اچھا اس میں ایک چیز اور میں اڈ کر دوں یہی بار وہ یہ کیا ہے آپ سعودی ریویہ سے دو چار سال پانچ سال پہلے ڈی پورٹ ہوئے ہیں یا سفارہ کے تھرو آئے ہیں یا خروج لگوا کر آئے ہیں آپ اس وقت دبائی مسکت امان کوئیت کسی بھی دوسری کنٹری میں بیٹھ ہوئے ہیں چاہے آپ پاکستان میں بیٹھ ہوئے ہیں آپ بھی کیا اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں اس سے پہلے یہ سہولت اٹھانے سے پہلے آپ اپنا ریکارڈ چیک کروائیں نا سعودیہ میں کیا آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کی مشکل تو نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ہاں سعودی لینے کے ٹکل لینے ڈیکٹ اور ٹھیک ہے جی میں نے ٹکل لے لی ہے میں نے یہ ویزا میں نے ایسے پچیز کر لی ہے ابھی میں تفصیل آپ کو ویزا کی بھی تھوڑی سمجھا جاتا ہوں ابھی میں جا رہا ہوں وہاں پر ائرپورٹ کے اوپر آپ کو اتریں امیگریشن میں آپ کے فگر ہو وہ بولے کہ ادھر تمہارے اوپر تو یہ مشکل ہے سعودی لینے میں یہی سے واپس جاؤ تو یہ ایک ڈیڑھ لاکھ روپے بھی آپ کا ضائع ہو جگا اس سے پہلے آپ اپنا سٹیٹس یعنی کہ سعودی لینے کا چیک کروائیں یعنی کہ مطار پیپر اپنا نکلوا کر چیک کروائیں اس میں کوئی کسی قسم کی آپ کے اوپر مشکل یا پبندی تو نہیں ہے میں مختلف ویڈیوز میں اس پیپر کے مطلب ذکر کر چکا ہوں یہ ورسپ نمبر یہاں پر آپ کو دکھا بھی رہا ہوں آپ نے نکلوانا اور خروج کا مطار کا پیپر یک اور مسئلے کے اوپر بھی ڈسکس کرنی ہو آپ ہم سے اس ورسپ کے اوپر رابط کا سکتے ہیں ویڈیوزے کے مطلقہ بھی بات یہ ہے جی آپ سعودی لینے کی ائرلین کی ٹکٹ پرچیس کرتے ہیں ساتھ میں بقائدہ ان کی طرف سے آپ سے پوچھا جائے گا اور یہ سعودی ائرلین کی طرف سے آپشن دیا گیا کسی اور کی طرف سے نہیں ہے کہ آپ کو کیا ویڈیوزہ بھی چاہیے سعودیہ کا تو آپ اگر ان کو بولتے ہیں یس مجھے ویڈیوزہ بھی چاہیے سعودیہ کا یعنی کہ آپ کے پاس ویڈیوزہ نہیں ہے تو آپ کیا ویڈیوزہ لینا چاہتے ہیں آپ بولنے گا یس مجھے ویڈیوزہ بھی چاہیے تو آپ کو بھائی 96 اوٹس یعنی کہ 96 گھنٹے کا ایک ویڈیوزہ پروائید کر دیں گے اس کے طور پر آپ چار دن یعنی کہ اس کو مزید آگے اپڈیٹ کیا جائے گا اسے آپ ٹکل لے کر مکہ میں اترتے ہیں مدینہ میں اترتے ہیں آپ مدینہ شریف کی زیادتیں کر سکتے ہیں آپ جدہ گھوم سکتے ہیں آپ مکہ آگر امرpping کر سکتے ہیں ان چار دنوں کے راون میں ہاں یہ دنوں کی تعداد مزید بٹھا دی جائے گی آنے والے وقت میں آپ ان چار دنوں میں امر probably کر سکتے ہیں مدینہ شریف کی زیادتیں بھی کر سکتے ہیں جدہ بھی گھوم سکتے ہیں بعد میں ریٹرین ٹکٹ آپ لیں واپسی کی ٹکڑ لیں اور اپنے گھر آجیں یعنی کہ چار پانچ دن کے اندر اندر آپ سعودری بھی اسے ہو کر واپس گھر بھی آسکتے ہیں اور ان دنوں میں آپ اوبرا بھی کر سکتے ہیں ایک بیسٹ آپشن مجھے لگا کچھ بندے یہ سوچیں گے خرگوش بزر جیسے بولتا ہے لے کر چل جاتے ہیں وہاں پر بھاگ جائیں گے بھاگ جائیں گے آپ لیکن بعد میں اگر پکڑے گا تو آپ کو وہ لائف ٹائنگ کے لیے بھی بین کر سکتے ہیں